کچھ میں نہیں ہے ہر سیاستان ڈیفائٹر ہو چکا ہے لیکن میں پاہو کا بیٹا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں پاکستان کی سیاست کو اس دھوچات سے نکالوں گا میں آستانہ آبیہ سیادشی کے صاحب سجادہ کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت بشایش کی قیادت کرتے ہوئے اور روائے ہاتھ کا چندہ اٹھاتے ہوئے اس قوم کو مرزد کر جانے کی کوشش کیا ہے ہم نے درمیان سے ایک راستہ نکالا ہے کہ انہیں سمجیوں کو پاک کیا کہاں سے لاؤں تے ہیں انہیں سے مگاؤ گے سیاستان یہیں ہیں انہیں کو ٹھیک کرنے ہیں انہیں سے کانس لینا ہے انہیں کی مدد کرنی ہے انہیں کا ہاتھ پکڑنا ہے اور ختم نبوت کا جھنٹا بھی سب سے اچھا دے رہا ہے ہم نے صرف دعا کرنی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر اسمبلی اپنے آپ کو پاک ہے اور آئندہ کسی کو جورت نہ ہو اس ملک میں ختم نبوت کے دستور کو چھیڑ دے گی حضرات اللہ مجھے اس بات پر بڑا ناز ہے کہ مشایقی بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ کھڑی ہے وہ اس لیے نہیں کھڑی کہ میرا جا آقا کوئی کمال ہے وہ اس لیے کھڑی ہے کہ کمالی والے آقا کی توجہات اس طرح سے رسول اللہ کی نگاہ خاص اس طرح ہے اب رحمت سے رحمت علی العالمینی تک اور رحمت علی العالمینی سے شیرت مصطفیٰ تک اب شیرت مصطفیٰ سے وفاداری مصطفیٰ تک سفر تقریبا ہم نے مکمل کر لیا ہے اب چلا اور فرمائیے اللہ نے نبی کو یہ اتاری کی دی ہے النبیوں اولا یہ اولا بمانیہ قربت کے اور قربت سے دوستی قربت سے محبت قربت سے عقیدت قربت سے ایمان اور یہ قربت آپ نے نہیں بنانی یہ نبی نے خود آتا اللہ بیشہ اللہ فرماتا ہے بیسے تو ہر نبی ساہمی اتحار ہے کیونکہ نبی کو لڑک بنایا ہے یہ معصوم ہے جو معصوم ہوتا ہے اسے گناہ کی غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہوتا تو پھر بڑا فرق بڑھ گیا نا نبی کو نبی ہی مانا جائے صرف بشر نہ کہا جائے صرف نور نہ کہا جائے صرف نام نہ کہا جائے بلکہ وہ منصب سمتھا جائے جو ملتا ہے اب میرے اور آپ کے نبی کی شان یہ ہے ان نبیوں اولا بالمومنین دیکھیں پوری تکیب دیکھئے ان نبیوں یہ سارے نبی آپ نے یہ قبر پر کملی والا نبی کملی والا نبی اولا قربت بھانٹ رہا ہے بالمومنین مومنوں میں مینانکوں سے ان کی جانوں سے میں زیادہ یہ قربت نبی یہ ادا کر سکتا ہے اور یہی کو تصوریل جو حضور یہ مصطفیٰ کا سلطان الابسین نے دیا ہے بارے تکویر